بسم اللہ الرحمن الرحیم تحت کی جنگ کے بعد حسن سبا کی واپسی پچھلی اپیسوڈ میں آپ نے جانا کہ تاج الملک کے دو بڑے سلار تھے گمشتگین اور مقبیت گمشتگین مقبیت سے بڑا سلار تھا لیکن وہ بہت اچھے دوست اور بھائی کی طرح تھے جب مشتگین مقبیت کے حیمے میں داخل ہوا تو وہ حیران تھا کیونکہ گمشتگین پریشان تھا مقبیت نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو گمشتگین نے کہا تم دیکھ رہے ہو میرے بھائی برکیا روک اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے ہاں پہنچ چکا ہے مقبیت میرے بھائی میری بات کو غلط نہ سمجھنا ترکان ہاتون ہم سب کو لڑانا چاہتی ہے اور ہم آپ نے بھائیوں کا قتل کیسے کر سکتے ہیں ہم کیسے ملک شاہ کی اولاد برکیا روک کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں گمشتگین نے مزید کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہو گے یا تمہارا فیصلہ کیا ہوگا لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں ترکان ہاتون اور تاج الملک کا ساتھ نہیں دوگا یہ سب کہنے کے بعد وہ مشتگین نے مقبیت پر بڑی گہری نظر ڈالی مقبیت نے کہا اتنی لمبی اور گہری تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی مجھے صرف اتنا کہتے تھے کہ ترکان ہاتون کا ساتھ نہیں بلکہ میں برکیا روک کا ساتھ ہوں تو میں آپ کی بات کبھی نہ ٹالتا مقبیت کا یہ جواب سن کر گم مشتگین اتنا خوش ہوا کہ مقبیت کو گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی کو چوما مقبیت نے کہا گم مشتگین میرے بھائی ایک بات کہوں برکیا روک کے ساتھ اس وقت بڑے سلاروں میں آیاز سلطان کا بھائی سنجار برسک بن برسک اور کماج جیسے لوگ ہیں آیاز بن سیف چھوٹا تو ہے لیکن تجربہ کار ہے اس لیے میں دیکھ رہا ہوں ہاتھون کو شکاست ہوگی اور برکیا روک اسفخان واپس لے لے گا اس لیے جنگ سے پہلے ہمیں برکیا روک کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے لیکن گم مشتگین نے کہا کہ تم صرف آپ نے ساتھیوں کو رازداری سے یہ سب بتا دو ہم نے کیسے شامل ہونا ہے یہ جب جنگ شروع ہوگی تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا مورہین لکھتے ہیں کہ جب تاج الملک اور ترکان ہاتھون کی فوج سلطان برکیا روک کے سامنے ہوئی تو این جنگ سے پہلے گم مشتگین اور مقبیر نے تاج الملک کے لشکر سے نکل کر برکیا روک کے لشکر سے جا ملے ترکان ہاتھون اور تاج الملک نے ان کی الادگی کو ذرہ بر بھی اہمیت نہ دی اور اسی وجہ سے شکست ان کا مقدر بنی پھر جب جنگ کا آغاز ہوا تو برکیا روک نے تابڑ توڑ حملے شروع کا دیئے جس سے تاج الملک کا لشکر پسپا ہو گیا برکیا روک کے سلارو نے تاج الملک کو گرفتار کا لیا سلطان نے پہلے اپنے زخمیوں کو دیکھا پھر مورہین لکھتے ہیں کہ سلطان برکیا روک تاج الملک کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے ریگنباز مورہین کے مطابق برکیا روک نے تاج الملک کی ازادی پر شکایات کا اظہار سنا جس پر بہت سے لوگوں اور سلاروں نے اعتراض اٹھایا کہ سلطان ضرور تاج الملک کو سزای موت دیں جس پر برکیا روک کو تاج الملک کو موت کے گاٹ اتارنا پڑا بارحال تاج الملک کی موت کے بعد سلطان برکیا روک نے اسفہان شہر کا محاصرہ شروع کر دیا چونکہ شہر کے اندر کوئی بڑی طاقت نہ تھی جو سلطان کا راستہ روکتی اس لئے اسفہان شہر پر برکیا روک نے آسانی سے قبضہ کر لیا اسفہان شہر پر قبضہ کرنے کے بعد برکیا روک کو تقویت ملی وہ اس طرح کہ اس کے بعد ملک شاہ کے وزیر نظام الملک کا بیٹا عبداللہ حسین بن نظام الملک جو اصل میں خوارزم کا والی تھا اپنے باپ ہواجہ نظام الملک کے قتل کے بعد اسفہان شہر میں ہی موجود تھا اور جب برکیا روک نے اسفہان شہر کا معصرہ کیا تو عبداللہ کے ساتھ بہت سے لشکری تھے جنہوں نے برکیا روک کا ساتھ دیا جس طرح برکیا روک کے والد ملک شاہ نے عبداللہ کے والد ہواجہ نظام الملک کو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنیا تھا اسی طرح ہواجہ نظام الملک کے بیٹے عبداللہ کو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک منا دیا کیونکہ ہواجہ نظام الملک کے قتل کے بعد ان کا بیٹا ہی اس چیز کا اہل تھا اور اس عوضے کا اہل بھی وہی شخص ہونا چاہیے تھا جس کی بصیرت اور دماغی سوچ صرف اور صرف نظام الملک کی طرح ہی ہو سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد ترکان ہاتھون کی گیر زمدارانہ حرکات کی وجہ سے سلطان کے بیٹو کے درمیان ہانا جنگی کی ابتتا ہوئی تب حسن بھی سباہ کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا سلطان ملک شاہ نے اپنی موت سے پہلے ایک لشکر قلال موت کی طرف بھیجا جس کی قیادت اس کے ناموار سپا سالار امیر ارسلان کا رہے تھے امیر ارسلان نے حسن سباہ کو بترین شکست دی لیکن چونکہ حسن سباہ کا پھلنہ پھولنہ لکھا تھا اسی لیے جب امیر ارسلان تک سلطان ملک شاہ کی وفات کی حبر پہنچی تو حسن سباہ کے قلعے میں محسور ہونے کے باوجود امیر ارسلان لشکر واپس لے آیا اور لشکر واپس لانے کی سب سے بڑی وجہ ترکان ہاتون ہی تھی کیونکہ ترکان ہاتون نے ملک شاہ کی وفات کے بعد تحت نشینی کی جنگ شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے فوج میں بہت بڑی درار پڑ چکی تھی اگر ترکان ہاتون اس طرح تحت نشینی کی جنگ نہ چھٹتی تو نہ ارسلان واپس آتے اور نہ حسن سباہ جیسا فطرہ آگے بڑھتا جس نے سلطنت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا اور وہ نقصان کیا تھا وہ ہم آپ نے آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے برکیہ روک نے حسن بن سباہ کا سامنا کیا اور کس طرح حسن بن سباہ نے قلعہ الموت کے علاوہ بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا جہاں پر فیدائی دندناتے پھتے تھے اور آنے والی ایک ساتھ کے لئے ہسٹی ڈرڈر کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ